اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ہنڈا سی ڈی سیونٹی بائیک کا آئل چینج کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ بائیک کا آئل چینج کیسے کیا جاتا ہے بائیک کے آئل کو کیسے چیک کی جاتا ہے کہ بائیک کے اندر آئل جوا وہ صحیح ہے یا خراب ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے جب بھی آئل چینج کرنا تو اس کو چیک کرنا ہے کہ آئل آپ کا خراب ہو چکا ہے کہ صحیح ہے سب سے پہلے آپ اس کی آئل گیج کھولیں گے آئل گیج کھول گے اس کے بعد آپ اس کو واپس اس طریقے سے لگائیں گے اس کی چوڑی ٹائٹ نہیں کریں گے اس کے بعد اس کا لیول چیک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لیول تھوڑا سا کم ہے اس کا لیول جو ہے یہ کٹ تکر ہونا چاہیے ابھی ہم یہاں پہ آئل لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آئل جو ہے بہت زیادہ گریسی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل بھی یہاں سے اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں گیا اگر آئل صحیح ہوگا تو وہ فوراں سے نیچے کی طرف بیانہ شروع ہو جائے گا تو آئل چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس سترہ نمبر کی گھوٹی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس یہ اس طرح کا کوئی برطن ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس کا سترہ نمبر کا بورڈ جو آپ وہ اوپن کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کا سترہ نمبر کا بورڈ جو آپ وہ کھوڑ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلانسر والی سائیڈ سے ہم اس کو کھوڑ رہے ہیں تو جیسے ہی آپ اس کا بورڈ کھولیں گے اس کے بعد جتنا بھی آئل ہوگا اس کے اندر سے وہ نکل جائے گا تو کوشش کریں کہ بائک کا جب بھی آئل چینج کریں تو اس کو تھوڑا گرم کر لیں جب آپ گرم کریں گے تو آپ کی بائک کا آئل جو ایک بالکل آرام سکون سے نکل جائے گا تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کا بورڈ کھولا اور اس کا جتنا بھی آئل ہو نکل رہا ہے اس کے بعد ہم نے اس بورڈ کو بالکل اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے اور صاف کرنے کے بعد ہم نے اس کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے اس کے بعد جب اس کا سارا آئل نکل جائے اس کے بعد آپ نے پھر اس کا بورڈر لگانا ہے بورڈر لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر آئل ڈال لیں آئل کون سا ڈالنا ہے وہ بھی آپ دوستوں کو بتاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آئل جو ہے وہ تھوڑا کم نکلا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے اندر آئل جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کا آئل خراب ہو چکا ہے اور اس کے بعد کم بھی نکلا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم نے نیچے سے اس کو ساف کرنا ہے ساف کرنے کے بعد ہم نے اس کا سترہ نمبر کا جو بولٹ کھولا تھا وہ لگانا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے اور ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے آئل جو آپ ہم کونسی کمپنی کا یوز کریں گے وہ بھی آپ دوستوں کو ابھی دکھاتے ہیں اس بولٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے اس کو بالکل مناسب ٹائٹ کرنا ہے بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا اگر اس کو بہت زیادہ آپ ٹائٹ کریں گے تو اس کی چھوڑی سلپ ہو جائے گی ٹاپا نیچے سے کریک ہو جائے گا جب ٹاپا نیچے سے کریک ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ آئل لیکج کا مسئلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا تو پھر آپ کو ویلڈنگ کھلوا کے ویلڈنگ کروانا پڑتا ہے وہ بہت لمبا پروسیز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کی یہ گیج لگانی ہے اور اس کے بعد آئل گیج لگا گیا آپ نے اس کی اس کے اندر آئل ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں یہ آئل ہے شیل اڈوانس بیس ڈبلیو پچاس یہ والا آئل جو ہے بہت ہی بیسٹ آئل ہے یہ ہم یوز کر رہے ہیں اس ٹائم تو یہ کافی اچھا آئل ہے آپ یہ آئل یوز کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں اس کے علاوہ اور بھی آئل اچھے ہیں اٹلس ہونڈا کا ہے اور کافی زیادہ زک ہے ہیولین ہے اہم فائف ہے وہ سب آئل جو اچھے ہیں کوشش کریں کہ جو بھی آئل یوز کریں وہ جینین آئل یوز کریں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آئل بالکل جینین ہے اور ابھی ہم اس کو اٹھا رہے ہیں بائیک کے اندر اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی آئل ہے وہ ہم نے الٹا دینا ہے انجن کے اندر اور پھر ہم نے اس کا لیول چیک کرنا ہے لیول اگر پورا ہوا تو ٹھیک ہے کیونکہ ہم آئل کا یہ ایک پونہ لیٹر کا آئل کا ڈبا ہوتا ہے تو یہ ڈا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آئل جو ابھی بلکل پورا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے یہاں پہ آئل لگایا اور یہ نیچے کی طرف بے گیا جو پہلے ہم نے آئل لگایا تھا وہ نیچے کی طرف نہیں بے آیا تھا کیونکہ وہ آئل خراب ہو چکا تھا اب یہ آئل بلکل صحیح ہے تو یہ اس کے نیچے کی طرف بے چکا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر آئل جو وہ ڈال لیا ہے اب ہم نے اس کے آئل گیج کو واپس نکال دینا ہے جدر سے ہم نے آئل ڈالا ہے اس جگہ کو آپ نے صاف کرنا صاف کرنے کے بعد اس کی جو آئل گیج ہوتی ہے وہ لگانی ہے اسے لگانے کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھیں اس کا لیول بلکل پورا ہو چکا ہے یہاں تک اس کے آئل ہونا چاہیے اور ابھی اس کے اندر آئل بلکل ٹھیک ہے اور اب ہم جو ہے اس کی آئل گیج کو ٹائٹ کر دیں گے آپ اس کو اس طریقے ٹائٹ کریں گے ہلکا سپلاس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کریں گے اس کے بعد اس بائک کو آپ کریں گے سٹارٹ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بائک سٹارٹ ہو چکی ہے اور آئل ہمارا چینج ہو چکا ہے تو امید ہے کہ آج کی ماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں